بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ویلکم کرتے ہیں آپ کا لائٹ فوڈ یوٹیوب چینل پہ جہاں پہ ملیں گی آپ کو مزے مزے کی ریسپیز آج کی ریسپی ہے ہماری ماکرونی چارٹ کی ماکرونی چارٹ آج ہم بنائیں گے جو اتنی مزدار اتنی ٹیسٹی بنتی ہے کہ اگر آپ اسے ایک دفعہ بنا لیں گے تو یقین ماننے آپ چنہ چارٹ فروٹ چارٹ وغیرہ سب بھول جائیں گے تو کیسے بناتے ہیں کون کون سے مسائلیں جو اس میں شامل نہیں ہوں گے اور کون سے مسائلیں اس میں اینڈ پہ شامل ہوں گے تمام طریقہ آپ سے شیئر کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا بینہ سکپ کی ہوئے چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب بسم اللہ الرحمن الرحیم ماکرونی چارٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ماکرونی کو بوائل دے دیں گے جس کے لیے دو گلاس پانی شامل کر دیا پین میں اور ڈھکن دے کے اسے بوائل آنے کا انتظار کریں گے پانی میں بابلز بننا شروع ہو جائے تو شامل کریں گے اس کے اندر ایک چمچ نمک کا ایک چمچ آئل کا آئل اس لیے استعمال کریں گے اس لیے شامل کریں گے کہ اس سے ہماری ماکرونی جو بوائل ہونے کے بعد جڑ جاتی ہے وہ جڑے گی نہیں بلکل بھی بلکہ کھلی کھلی سی رہے گی دو سو پچاس گرام ماکرونی لیے میں نے ایک ماکرونی شامل کر دیں گے پانی میں اور اسے ڈھکن دے کے ساتھ سے آٹھ منٹ بوائل دیں گے لو فلیم پر ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے ہماری ماکرونی بوائل ہو جائے گی تقریباً آٹھ منٹ کے بعد ڈھکنو تاریں گے اور چیک کر لیں گے ماکرونی ہماری بوائل ہو جائے تو اسے ہم نکال کے ٹھنڈے پانی میں دو سے تین منٹ رکھ دیں گے جس سے ہماری ماکرونی بلکل بھی جڑے گی نہیں ہوا چکی ہے میکرونی شامل کریں گے باؤل میں اور اس میں شامل کر دیں گے ہم ایک آپ سفید چینیں بوائل کیے ہوئے در بوائل کیے ہوئے اگر کوئی آلو ایک کپ کیوبز میں کٹے ہوئے شامل کریں گے اس میں اور اس میں جائیں گے جی ایک کپ بریک سے چوب کی ہوئے پیاز پیاز کو سلائس میں کٹ کے بھی شامل کر سکتے ہیں ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر جسے چوب کر لیا تھا بریق سے بیج اس کے نکال دیئے تھے ایک کپ ہی شامل کریں گے اس میں سیب جس کا چھلکہ میں نے نہیں ہوتا رہا بغیر چھلکہ اتاری شامل کریں گے جس سے ہماری چاٹ کی خوبصورتی مزید بڑھ جائے گی تو چار سے پانچ سبز مرچیں جن کے بیج نکالی ہیں بیج نکال کے شامل کریں گے اسے ہماری سبز مرچوں کے جو تکھا پن ہوتا ہے وہ دور ہو جائے گا تھوڑا سا کم ہو جائے گا تو اس لئے میں نے چھلکے استعمال کی ہیں سبز مرچ کے اور یہاں پہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں سبز دھنیا جو میرے پاس فریش نہیں تھا اس لئے میں نے شامل نہیں کیا اگر آپ کے پاس مجود ہے تو لازمی شامل کیجئے گا تو اسے شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں گے یہاں پر ایک بات کا خاص خیال رکھیں گے کہ جو بھی چیزیں ہم نے بوائل کر کے شامل کی ہیں پوٹیٹوز سفید چنے یا پھر میکرونی بوائل کرنے کے بعد انہیں اچھے طریقے سے تھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے سے کیا ہوگا کہ ہماری چارٹ کی ٹیسٹ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا بالکل بھی تو مکس کرنے کے بعد اس میں شامل کر دیں گے ایک چمچ لیمن جوز کا دو بڑے چمچ یا پھر ایک کپ املی کی چٹنی املی کی میٹھی سی چٹنی کیسے بناتے ہیں املی کی میٹھی سی چٹنی بنانے کی ریسپی میرے چینل پر مجود ہے جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ایک دفعہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں لنک پہ تو وزٹ کر سکتے ہیں آپ میرے چینل پہ املی کی چٹنی بنانے کا طریقہ مجود ہے املی کی چٹنی شامل کریں گے اور اسے بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے املی کی چٹنی شامل کریں گے اور دوبارہ سے اسے مکس کر لیں گے یہاں پہ آپ اس میں دہیں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں دہیں شامل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دہیں کا استعمال end پہ کریں سرف کرتے دوران تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ پہلے دہیں شامل کرنے سے دہیں ایک تو پانی چھوڑ جاتی ہے دوسرا یہ ہمارا جو ٹیسٹ ہے اس کا لک جو ہے وہ بھی اچھے سے نظر نہیں آتی اچھے طریقے سے اسے مکس کرنے کے بعد اس میں کچھ سپائسز شامل کریں گے جس میں ہم سب سے پہلے جائے گے جس میں نمک ایک چمچ نمک شامل کر دیں گے مزید اس کا ٹیسٹ انہائنٹس کرنے کے لئے یہ اس میں شامل کر دیں گے ایک چمچ شگر پاوڈر کا شگر پاوڈر شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے اسے مکس کر لیں گے تاکہ نمک اور شگر پاوڈر مکس ہو جائے اچھے طریقے سے حل ہو جائے ہماری چارٹ میں اچھے طریقے سے اسے مکس کرنے کے بعد اسے ہم رکھ دیں گے فریج میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے چارٹ اگر تھنڈی ہوگی تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہماری چارٹ ہے بلکل بھی تو یہاں پہ ماشاءاللہ ہماری چارٹ بلکل بن کے تیار ہو چکی ہے اسے ہم نکال لیں گے پلیٹ میں اور سرف کریں گے تو اس میں دہی کا استعمال بھی کریں گے سرف کرنے کے دوران اور سبس دھنیاں فریش بدینہ کا استعمال بھی کریں گے چارٹ مسالہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو چارٹ مسالہ بھی اینڈ پہ آپ شامل کر سکتے ہیں جس سے اس کا ٹیسٹ مزید بڑھ جائے گا تو کیسی بنی آج کی ہماری میکرونی چارٹ کی ریسپی کوئی بھی چیز رہ گیا تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں اپنی کسی نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ